تو جس وشے پہ آج آپ سے بات ہونے جا رہی ہے وہاں ہے پربو کا دن جس کا انگلیش ٹانسلیشن آپ کے بیچ میں رکھا ہے The Day of the Lord ایسا لکھا ہے آپ کے بیچ میں رکھ دوں ایسا لکھا ہے کہ بائی بھل کے اتحاس کو لکھتے وقت ایک بات پر بہت زور دیا گیا تھا اور وہ زور دیا گیا تھا اس شبد پر لکھا ہے پربو کا دن The Day of the Lord اتحاس کو لکھتے وقت بھائی بھل کی اتحاس کو لکھتے وقت کس کس نے لکھا ہے وہ کون کون لوگ ہیں ایک ایک کر کر آپ کے بیچ میں رکھوں گا یہ ایپورٹٹ کیوں ہیں میں آپ کے بیچ میں ابھی سے بتا دوں جو کی آپ کو چتر دکھا کر بھی بتاؤں گا کہ پرمیشور فرسٹ سینچوری سے لے کر ابھی تک جس کو کہتے ہیں ٹوینٹی فرس سینچوری اکیسویں صدی تک ایک دن کا انتظار کر رہا ہے جس کو کہتے ہیں پربو کا دن اور جس دن پربو کا دن آئے گا لکھا ہے کہ وہ دن پرتوی کا آخری دن ہوگا کر سکتے ہیں یا ڈینیل بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس کو ہم دو ہزار سال سے دیکھتے آ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو اچانک سے کیا اس دن جس کو کہتے ہیں پربو کا دن تو کیا وہ دن اس دن پرتوی رک جائے گی جی ہاں پرتوی رک جائے گی آپ کو پتا ہے کیوں جس کو ہم وشو کہتے ہیں جس کو ہم اہد کہتے ہیں پرتوی کہتے ہیں اور جہاں پہ ٹوینٹی فور سیون انسان آج سو کروڑ کا آبادی والا انسان ٹوینٹی فور سیون چل رہا ہے کام کر رہا ہے سو رہا ہے کھا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے ایک دن رک جائے گا کیا یہ پوسیبل ہے جی ہاں یہ پوسیبل ہے نینیل بھائی تھوڑا مدد کریے کر دیتا ہوں کیونکہ آج آپ کے بیچ میں اسی سوچ کے ساتھ میں آیا ہوں بس چاہتا ہوں کی فوکس کریں آپ کو پتا ہے جب میں یہ چتر رکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ سوشل پلیٹ فارم پہ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں بکواس ہے یہ کوٹ والا بکواس کر رہا ہے فوکس اکی بکواس کر رہا ہے یہاں کیا مرکتا کی بات کر رہا ہے تو آپ کو یاد دلا دوں کہ کچھ تین سال پہلے پوری دنیا رک گئی تھی اور وہ جھٹکا صرف بھارت کو نہیں اور صرف گریب کو نہیں اور صرف پچھلی جاتی کو نہیں لیکن وشو کا نمبر ون کنٹری جس کو کہتے ہیں انہارہ کا وہ تک رکیا تھا is that right وشو کا ایسا کوئی کروڑپتی ایسا کوئی بلینیر ٹلینیر چو بھی وہ ہوگا وہ تک ہل گیا تھا اگر وہ دب ہو سکا ماتر تین سال پہلے تو سوچ کے دیکھیں جس کو کہتے ہیں پربو کا دن واقعی پوری دنیا رک جائے گی آمین آمین you understand اور جتہیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں بہت گمبیر وشہ ہے آپ نے اب تک بائبل کو مزاک میں لیا ہوگا دعویٰ ہے کہ آج کا پرچا سننے کے بعد آپ اس بائبل کو مزاک میں نہیں لے پاؤ گیا یا یا گو اہیڈ گو اہیڈ مزاک میں نہیں لے پاؤ گیا لکھا ہے کہ بائبل ٹاکس سیکنڈ کمیگ آف جیزس کریس ون تاوزن ایٹ ہنڈ 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 ٹائمز تاجب ہے بائبل ایک ہزار آٹھ سو پہنٹالیس بار ریکارڈ کرتی ہے یا بات کرتی ہے نبیوں کے دورہ سیوکوں کے دورہ پریریتوں کے دورہ کہ ایشو اس پتھوی پر ایک دن واپس آئے گا کتنی بار ایک ہزار آٹھ سو پہنٹالیس بار آپ کو اگر ڈاؤٹ ہے تو بیٹھے رو ایک سال لگے گا ڈونڈ کے نکلنے میں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ ایک ہزار آٹھ سو پہنٹالیس بار کار لکھا ہے جس کے چلتے ایک شبد لکھا ہے وشواس شبد وشواس تو سب سے زیادہ کس کے بارے میں وشواس اس کے بعد اگر کسی کے بارے میں لکھا ہے جو سب سے زیادہ ہے اور وہ ہے the day of the lord جس کا ارت ہوتا ہے second coming of jesus christ آپ کو گھنٹ ہے ہونا چاہیے آپ کو گھر ہے ہونا چاہیے کیونکہ آپ لکھڑی کے ارادنہ نہیں کر رہے پتھر کی ارادنہ نہیں کر رہے زمین آسمان کی ارادنہ جیو جنتو انسان کی ارادنہ جی 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 تو جس کے چلتے جس کو کہتے ہیں the day of the lord اور جب میں اس کی سلائٹس کو تیار کر رہا تھا آپ جو ہماری فیملی کو پوچھ سکتے ہیں میں سوتا کب تھا اٹھتا کب تھا کیا کرتا تھا جس کے چلتے میں نے خوب ایڈورٹائزمنٹ کیا کہ آج کے دن اور یسٹڈے سیٹڈے کے دن اس کو میں ضرور آپ کے بیچ میں بات کروں گا 28 times in old testament and new testament loudly spoken by prophets and apostles about the day of the lord آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا اندھی translation رکھا ہے پربو کا دن یہاں تک ٹھیک ہے 28 times old testament new testament loudly spoken by prophets and apostles the holy prophets انہوں نے prophecy کی ہے the day of the lord ہے کی ایشو کا ایشو کا ایسا ایک وشہ جس کو بہت بلنا چاہیے تھا جس کو کہتے ہیں the day of the lord اس کو اتنا کیوں نہیں بولا جا رہا ہے پرچھارکوں کے دورہ سکھشکوں کے دورہ چرچ کے اندر اتنا کیوں نہیں بولا جا رہا ہے جب کی آپ دیکھ سکتے ہیں آئیزایہ چپٹر 2 ورس 12 آئیزایہ 13 6 13 9 34 8 46 1 lamentation چپٹر 2 ورس 22 ہزہ گل 13 5 اور ایسے کرتے کرتے یہ اور ایسے کرتے کرتے یہ اب آپ سوچ کے دیکھیں کہ اتنے سارے لوگوں نے آپ کی بائیبل جس کو کہتے ہیں پربو کا بائیبل پربو کا وچھن the word of god جس کے اندر اتنی بہار لکھا ہے the day of the lord اس کو کیوں نہیں بولا گیا اور ایک وقتی جس نے بڑے زوروں سے بولا ہے آپ کے بیچ میں رکھنے جا رہا ہوں 2nd پیٹر چپٹر 3 ورس 10 وہ کہتا ہے کہ پربو کا دن اس دن زور سے پڑھ سکتے ہیں لکھا ہے کہ اس دن آکاش بڑی ہڑ 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 کے شبد سے جاتا رہے گا تتو بہت تپت ہو کر پگل جائیں گے اور پرتوی اور اس پر کے کام جھل جائیں گے آپ کا آواز بلند چاہیے next time اس کا ارد کیا ہے پترس کہتا ہے دوسرا پترہ تین قدس میں کہ اس دن جس کو کہتے ہیں جھو سے پربو کا دن جس کو کہتے ہیں پربو کا دن کہتا ہے کہ آکاش بڑی ہڑ 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 کے ساتھ شبد سے جاتا رہے گا تتو پگل جائے گا پرتوی کے کام جھل جائیں گے تو سوچ کے دیکھئے جس سے پوری سرکار اور جس سے پورا کینگڈم الگ الگ شہر کا states کا countries کا بالکل شاند بیٹھا ہے اس بات کو نہ جان کر churches اس بات کو نہ جان کر نبیٹا کا churches ان باتوں کو نہیں جانتے کیوں ڈینیل بھائی کیوں کیونکہ فرصت کہاں ہے آشیشوں سے فرصت کہاں ہے blessing سے فرصت کہاں ہے چنگائی چھٹکارہ سے فرصت کہاں ہے کہ امریکہ کا آسٹریلیا کا کس کو فرصت ہے کہ آپ اپنا جیون جی رہے ہیں اور ییشو کے پاس سہتے بیچ میں میں نے کہا تھا ییشو کے پاس بھی آتے ہیں تو تب آتے ہیں جب اس کے لئے اس سے مطلب ہو آشیش کی مطلب ہو چنگائی کی مطلب ہو چھٹکارہ کا مطلب ہو لیکن کہتا ہے بائیبل کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آکاش بڑے سوروں سے ہلا دیا جائے گا یہاں تک ٹھیک ہے اس کو کہتے وقت اور اس کو آپ سنتے وقت اور یہاں جتنے بیٹھ ہیں میں چاہتا ہوں کہ اگلا سلائٹ بہت دیان سے پڑھیں اور اس کی اوپر آپ اپنا ریسپوند دیں اور وہ یہ ہے کہ بہت بھاری پڑھنے والا ہے پربو کا دن مانو جاتی پر آپ جب اس کو سن رہے ہیں مجھے نہیں پتا کیا فیل ہو رہا ہے لیکن جب میں اس کو بنا رہا تھا تو میں نے کہا کہ باپ رہے اگر وہ آ گیا اگر وہ ابھی ہو گیا تو کیسے بچے گا کوئی لکھا ہے کہ بھاری پڑھنے والا ہے ممبئی کی بادشاہ میں بھاری پڑھنے والا ہے پڑھو اس والی کی طرف ہلکے سے اس کی طرف کو نہیں مار کے اس کو دیکھو اور اس کو صرف اشارے سے کہو دیکھا یہ والا ایسا اشارہ کرتے نہ دیکھا کیا ایسا والا کریے اس کو یہاں تک ٹھیک ہے کچھ لوگ ہیں فیس بک یوٹیوب سوشل پلیٹ فارم اور آپس میں مسیح کے لوگ بھی کہتے کہ ایک ساتھ کر سکتے یہ سب نہیں ہونے والا ہے یہ سب نہیں ہونے والا ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی چندھا ماما کی کہانی ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ ارے یہ پادری لوگ بلتے رہتے ہیں پہلی بات تمہیں پادری نہیں ہوں you understand پیچھے بچے سب ٹھیک ہیں یہ سب ایسے ہی نہیں لکھا گیا تو جس کے چلتے ایک اشارہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں اور میں چھاتا ہوں کہ اگر وہ تب ہوا تھا تو یہ بھی ضرور ہوگا پتہ نہیں کب لیکن ہوگا ضرور you understand اور وہ ایک ایسا یہ رہا آپ کے بیچ میں لکھا ہے کہ ساری بوشوانیاں پوری ہو چکی تھی پہلے آگمن کی ایسا کہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر چتر یہاں پہ چتر دیکھ سکتے ہیں اور اس طرف آپ یہشو کو دیکھ سکتے ہیں جو جگت کی روشنی بن کر آئے تھا جس کو پہلا دوسرا پترس پہلا آدھیا ہے وچن انیس کہتا ہے وہ ایک دیا ہے کون یہشو ایک دیا ہے اور یہی وجہ سے یہ چتر آپ کے بیچ میں رکھاؤں کہ ساری بوشوانیاں پوری ہو چکی ہیں پہلے آگمن کے اگر پہلے آگمن کی تیاری اور پرچار اور جو بوشوانیاں اس وقت میں کی جا رہی تھی اگر وہ پوری ہو چکی ہے تو ایک دن یہشو پرتھوی پر لوٹے گا ایک دن یہشو پرتھوی پر لوٹے گا he will come back yeah he will come back آپ شاید اس چتر کو دیکھ کر تعلی بجانہ بھول گئے ابھی نہیں چاہیے اس لئے آپ سے کہا تھا کس سطرک رہنا ہے you understand یہاں کتنے لوگ ہیں جو پربو سے پیار کرتے ہیں اگر آپ پربو سے پیار کر رہے ہوتے جو کی میں آپ کا پروف دیکھنا چاہ رہا تھا جب یہ جت رہا تھا تو تعلیان تو بجنی چاہیے تھے اور جو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو بھی بتاتو کہ ایسا بہت سارا چٹکا آپ کے اس دیوال پر آتا رہے گا تو پھر سے بتا دیتا ہوں موقع پھر دوں گا آپ کو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ کریں کیونکہ وہ ویسا کسی کا موتاز نہیں ہے لیکن ہمارا تو بنتا ہے لکھا ہے کہ ساری بھوشوانیاں پوری ہو چکی ہیں اس پہلے آگ من کے اگر یہ پروفیسی تب پوری ہو سکتی ہے تو یہ پروفیسی بھی ضرور تکیئے اگر آپ پہلے آ جاتے کیسا لگ رہا ابھی تک اور کتنے لوگ ہیں جن کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ابھی سپریچول ریلم میں آتمی پسٹی کون میں آپ ابھی لفٹ ہو رہے ہیں اور آپ کا لفٹ اپ اور ہوگا اور پھر ہوگا سیدھا ٹیک آف دو چار دن پہلے کوئی گھایا تھا اوپر آپ بھی جھاؤ گے ابھی آتما میں سیدھا اوپر واپس آوگے وہ باتہ لگے نہیں آئے تو پھر وہیں ملتے ہیں لکھا ہے کہ ایک دن ایشو پرتوی پر لوٹے گا he will come back now ایک وقتی سے آپ کو ملاتا ہوں اور وہ وقتی ہے پترس لکھا ہے کہ پترس میں کچھ دیکھا تھا ایشو کی قبر میں تو جو شب ہے دیکھا تھا اس کو کہتے ہیں تھیریو تھیریو اور جو آپ کا انگلیش ورڈ ہے تھیٹر یہی سے نکلا ہے تھیٹر تھیریو جس کا عرض ہوتا ہے آپ جب تھیٹر میں بیٹھتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں جاتی بولا کرو دھیان سے دیکھتے ہیں آپ جب دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں فوکس کرتے ہیں تو پترس جب ایشو کی قبر پر گیا پریز گاڈ کیسے چتر آویلیبل تھے گوگل میں جو کی آپ کو کنک کروا سکوں تو لکھا ہے کہ پترس قبر میں گیا اور اس نے دھیان سے دیکھا آئیے دیکھتے ہیں اس نے کیا دیکھا are you ready for this تو یہاں لکھا ہے کہ اس نے کیا دیکھا لکھا ہے اس نے دیکھا فولڈڈ کلوت لپیٹا ہوا کپڑا آپ نے کبھی اس کو پڑھا تھا ایشو سب کا دھیان ہے ایشو جب آسے دو ہزار تیس سال پہلے اس پرتوی پر جب انہوں نے کہا کہ یہ پرمیشور میری آتما تجھے سوپتا ہوں یہ شکی ڈیڈ بوڈی کو رکھا گیا تھا قبر میں دفنایا نہیں گیا تھا بلکہ کی کیوز میں رکھا تھا یا گفہ میں رکھا تھا جس کے اوپر سے پتھل اڑکا دیا جاتا تھا اور جس کپڑے پر خاص کر کے ایک کپڑا جو ان کے سر پہ باندھا تھا لکھا ہے کہ وہ کپڑا یہاں پہ لپیٹا ہوا ہے بول سکتے ہیں لپیٹا ہوا ہے انگلیش میں کہتے ہیں فولڈیٹ کلوت جس کو لپیٹ کر رکھا گیا تھا اب اس کا ارد کیا ہے آپ کے بیچ میں بتانے جا رہا تو یہ ہونا کی کتاب اس کا بیس کا ساتھ کہتا ہے وہاں انگوچہ جو اس کے سر پر باندھا ہوا تھا کپڑوں کے ساتھ پڑا ہوا نہیں پرنتو الگ یہ دیکھ لیجئے گا ایک جگہ لپیٹا ہوا دیکھا اور انگلیش ناسلین کہتا ہے فولڈیٹ کلوت لپیٹا ہوا کپڑا اس کا ارد کیا ہے سب ٹھیک اس کا ارد کیا ہے اس کا ارد ہے ایشو نے اس کو کیوں لپیٹا تھا اور کہاں سے لوٹ کر لوٹوں گا کہا تھا اس کا ارد کیا ہے تو یہودیوں کے حساب سے تب بھی اور آج بھی اکھارڈنگ تو جووش کسٹم تب بھی اور آج بھی کہ جب وہ ٹیبل پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جب وہ ٹیبل پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اگر ان کا کھانا پورا نہیں ہوا ہے تو اپنے نیپکن کو وہ فولڈ کر کے رکھتے ہیں تو جو گھر کے لوگ ہیں اور اگر وہ کوئی ہوتل میں ہیں اگر نیپکن فولڈ ہے تو ویٹر کو پتا چلتا ہے کہ اس کا کھانا ختم نہیں ہوا ہے یہ اٹھ کر تو گیا ہے واپس آئے گا کیا بات ہے تو جس کے بس کوئی نہ کوئی ایسا کرتے رہو اس کا ارد ہے کہ ایشو ایک دن لوٹے گا تو میں تب سے آپ کے بیچ میں کیا بتا رہا ہوں ہی ویل کم بیک لکھا ہے کہ پتھوی پر ایک دن ہیشو لوٹے گا مجھے نہیں پتا کہ باہر کے لوگوں نے نمبر ون آوشواسی نمبر ٹو چرج کے لوگوں نے وشواسیوں نے بائبل کو بائبل کی باتوں کو بائبل کی گھٹناوں کو کتنا سیریس لیا ہے مجھے نہیں پتا اگر سیریس لیا ہوتا تو مسیحت آج الگ ہوتی آپ کو ایسے کرنا تو جو لوگ بیٹھے ہیں یا ایسا کرنا تھا یا انڈرسٹین تو جس کے چلتے یہ میسج پترس میں یا پترس کے دورہ اس وقت کے یہودیوں کو ملا تھا اس کا عرد کیا ہے کہ ایشو ایک دن لوٹے گا لکھا ہے کہ یہیشو نے اس کو کیوں لپیٹا تھا اور آپ کے نولیج کے لئے بتا دوں کہ اس کپڑے کو لپیٹا یہیشو نہیں تھا کیونکہ کبر کے اندر کوئی دوسرا نہیں تھا تو جب ییشو لپیٹ رہے تھے کپڑے کو تو وہ میسج دے رہے تھے اور ان کو پتا تھا کہ ایک لڑکا آئے گا اور اس کا نام ہے پترس اور آپ کے نولیج کے لئے ابھی اسے بتا دو اس کے اوپر پھر کبھی پرچار کروں گا کہ وہ پترس تھا جو آندھی طفان میں جب آ رہا لوگ بیٹھے تھے بوٹ کے اندر وہ پترس تھا جس نے پہلا قدم باہر نکالا پانی کے اوپر یہ پترس ہی تھا کبر میں جو پہلے پہنچا جبکہ یہاں نہ پہلے پہنچ چکا تھا تو اس کو کہتے ہیں کہ مسیحت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جزون رکھتے ہیں جذبہ رکھتے ہیں تڑپ رکھتے ہیں بہتر ہی رکھتے ہیں اور کسی کے پاپ سے نہیں ٹڑتے ہیں بس اور ایسے ہی لوگ اس وقت بھی تھے وہ کام آئے ہیں اور ایسے ہی لوگ اگر آج ہوں گے تو کام آئیں گے پرابو کیلے آپ یہاں تک سمجھیں کہ لکھا ہے کہ یہیشو نے اس کو کیوں لپیٹا تھا اور کہاں سے لوٹوں گا کہا تھا لیکن پہلے یہ سوال آئیو رڈی فو دس پہلا یہ سوال سوال کیا ہے لکھا ہے کہ کہاں تھا یہیشو تین دن تک ویر وزی یہیشو کہا تھا تین دن رات تین دن تین رات کہا تھا اس کے اوپر بہت ساری چرچہ ہوئی ہے اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بنے ہیں اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے پرچار کیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اینگل آپ کے بیچ میں آج دے رہا ہوں آپ کے یوٹیوب فیس بک اور آپ کے جتنے بھی سوشل پلائٹ فارم پر ہے کم سے کم ہندی کے پرچار میں یہ پہلا ویڈیو ہوگا پرمیشور کی اگوائی میں اکھے تو سوال ہے کہ کہاں تھا یشو تین دن تک وہ کہاں تھا یا سب کا فوکس تو لکھا ہے کہ پترس ایک بہت بڑی بات کا کھلاسہ کرتا ہے اور آپ سب ہی جانتے ہیں کہ پترس وہ تھا جو یشو کا پہلا چیلا تھا پترس کا پہلا نام تھا شیمون جو کی اس کے پتا کا نام تھا یہ اس کی طرف سے دیا گیا تھا اور شیمون کا عرض ہوتا ہے سننا اس کے بعد جب جیزس کی ملاقات ہوئی تو جیزس نے اس کا نام ایراب مک میں چینج کیا اس کا عرض ہوتا یا نام رکھا گیا تھا کیفہ اور کیفہ کا گریگ ٹانسلیشن ہے پیترس اور انگلیش ٹانسلیشن ہے پترس پیٹر ہندی میں ہے پترس اور کیفہ پیترس پیٹر پترس کا مطلب ہے پتر راک اور یہ وقتی وہ راک تھا جس کے اوپر یشو نے کئی بار کئی باتوں کو ذکر کیا جس میں سے پترس مرنے سے پہلے روم کے جھیل میں ایک وقتی تھا ایک ایمبریر تھا جس کا نام تھا نیرو اس کی بارے میں بات کروں گا تو بہت ٹائم ہو جائے گا دیکھو آٹھا بھی بج گئے اس نے اس آدمی کو مروا ڈالا سکسٹی فور ایڈی میں جس کے ٹیچنگ میں دے چکا زوم کے لوگوں کو اس وقتی کو ایک خلاصہ ملتا ہے اور وہ خلاصہ ہے کہ یشو کہاں تھا تین رات تین دن یہ شبد کو ابھی سے پڑھ لیجئے جس کا نام ہے ہیڈیس ہیڈیس یہ گرک ٹانسلیشن ہے ٹھیک ہے نا شیلو ہیبرو ٹانسلیشن ہے تو ہیڈیس پہ جائیں گے شیلو پہ نہیں جائیں گے شیلوز پہ نہیں جائیں گے ناؤ لکھا ہے پہلا پترس اس کا تیس رات دیا ہے وچھن اٹھارا اور انیس میں ایک عدبت پرکاشن یا عدبت خلاصہ اس وقتی کو ملا تھا آئیے پہلا پڑھ لیتے ہیں وچھن اٹھارا آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے لکھا ہے کہ اس لئے کہ مسیح نے بھی ارثہ دھرمیوں کے لئے دھرمی نے پاپوں کے کارن ایک بار دکھ اٹھایا سب کو پڑھنا تھا لکھا ہے کہ پاپوں کے کارن ایک بار دکھ اٹھایا آگے کہتا ہے تاکہ ہمیں برمیشور کے پاس پہنچا ہے وہ شریر کے بھاؤ سے تو گھات کیا گیا پر آتما کے باؤ سے جھلایا گیا یہ ہے وچھن اٹھارا یہ ہے وچھن اٹھارا وچھن انیس کو میں آگے پڑھوں گا لیکن سب کا دھیان ہے اوکے اب جاتا ہوں کہ آپ کا جو لفٹ ہوا ہے آپ کا جو آتما ہے اب اس کو تھوڑا سا اور ڈیپ میں لے کے جائیں کیونکہ یہاں پہ ٹوٹل تین باتیں ہیں یہاں پہ ٹوٹل تین باتیں ہیں دانیل ہائی کون کون سی باتیں ہیں تو پہلا ہے تاکہ ہمیں برمیشور کے پاس پہنچائے دوسرا و یعنی کہ ییشو شریر کے باؤ سے خات کیا گیا تیسرا پر آتما کے باؤ سے جھلایا گیا یہ ہے پہلا ییشو سب کا دھیان کوشن کیا تھا کہاں تھا ییشو تین رات دن دن پترہ اس کو کھلا سا ملتا ہے کہتا ہے کہ ییشو سب سے پہلے دکھ اٹھا کر خود کے چھیون میں اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لوگوں کو پرمیشور کے پاس پہنچا ہے آمین واپس کہہ دیتا ہوں کہ ییشو نے سب سے پہلا کیا کیا لوگوں کو پرمیشور کے پاس پہنچا ہے کہاں لکھا ہے کہ جہاں پتا رہتا ہے اوکے 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 ٹھیک تھا جہاں پرمیشور پتا رہتا ہے اب ایسا کیوں کہ جہاں پرمیشور پتا رہتا ہے کیونکہ آپ کو ابھی میں بتاؤں گا تھوڑی دیر میں کہ جو لوگ مرتے تھے آدم سے لے کے ڈاکو تک وہ پرمیشور پتا کے پاس نہیں جاتے تھے لیکن ایشو نے آج سے دو ہزا تیس سال پہلے آ کر ایک ایسا چیز کیا جس کا پرکاشن پترز کو ملتا ہے کہتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اس نے شریر میں دکھ اٹھا کر دھرمی نے دھرمی کے کارن دکھ اٹھا کر لکھا ہے کہ ہمیں پرمیشور کے پاس پہنچایا کیسے لکھا ہے وہ گھات ہوا پھر کیا ہوا تیسے دن جی اٹھا تو پہلا پوائنٹ ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو آدم سے لے کے ڈاکو تک کے لوگوں کو پرمیشور کے پاس پہنچایا ہے تالی بجنی چیئے آج کل ویسے ہی بھارش کا موسم ہے جو بائک سوتے ہیں وہ کبھی کبھی فریلی نہیں چلتا ہے گھر کا دروازہ چھوک ہو جاتا تو آئل لانا پڑتا ہے تو باہر سے مانگھائیں آپ کی جو تعلیہ ہے وہ اس ٹائپ کی آرہی ہے تھوڑا ٹائٹ آنی سے اکی ایک چھتر دکھا رہا ہوں صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ چھتر دیکھیں اور اس وچھن کو پڑے دوسرا کرونتیہ پانچ کا انیس لکھا ہے کہ پرمیشور نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ سنسار کا میل ملاب کر لیا اور ان کے اپر راتوں کا دوش ان پر نہیں لگایا واؤ آپ یہ چھتر دیکھو یہ وقتی کون ہے آدم اس کی نسلیں کون ہے ڈاکو تک وہ سارے لاکھوں کروڑوں لوگ جو آدم سے پیدا ہوئے لیکن پرمیشور پتا تک کبھی نہیں پہنچ پائے کیونکہ مرتیو ایسی تھی ان کے لیے کہ ان کے لیے پرفیکٹ بلڈ کی ضرورت تھی واؤ آپ بیچ بیچ میں اپنا ہاتھ بھی ایسے کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ کرو نہیں تو میرے کو ایسا لگے گا کہ بیٹھے اور چل بسے ہو آدم سے لے کر ڈاکو تک جس کو پرمیشور کے پاس پہنچانے کے لیے ایک پرفیکٹ بلڈ کی ضرورت تھی اور وہ بلڈ میں رکھوں گا بھی وہ ایک وقتی نے اپنے آپ کو دیکھ کر دے دیا تو آدم سے ڈاکو تک پرمیشور کے پاس پہ پہنچانے کا کام کس نے کیا یہ چطر وہ نہیں ہے جس کو ہم یہشو کا چطر کہتے ہیں یہ جسٹ کالپنیک ہے اس سے بھی لاکھوں گناہ خوبصورت ہوگا وہ بات الگ دوسری بات یا دوسرا پوائنٹ وہ شریر کے باؤ سے تو گھات کیا گیا تھا لکھا ہے کہ شریر میں پاپی ہونے کے قرن واپس کہتا ہوں کہ شریر میں پاپی ہونے کے قرن یا پاپ ہونے کے قرن مسیح کو تو مرنا ہی تھا is that right یا اس کو مرنا ہی تھا تو پھر پرشنے اٹھتا ہے پہلے اس کو دیکھ لیجئے گا عبرانیوں دس کا پانچ میں لکھا ہے کہ اسی قرن وہ جگت میں آتے سمیں کہتا ہے بھجن صحیح تھا چالیس کا چھے سے آٹھ تک میں پڑھ لینا کیونکہ بھجنگار کہتا ہے اداوت کہتا ہے کہ بلیدان اور بھیٹ دونے نہ چاہی لیکن لکھا ہے کہ پر میرے لیے ایک دہ تیار کیا تو یشو جو کروس پہ مرے تھے یہ چتر دیکھ لو یشو جو کروس پہ مرے تھے یہ جو باڈی ہے یہ کس کی ہے چھوٹ سے اگر آپ مسیح کو سمجھ رہے ہیں تو جواب دے پاؤ گے جو کہ میں شروع سے پیچھے سے بلتے آ رہا ہوں یہ باڈی کس کی ہے کس نے کہا صحیح جواب یہ باڈی آپ کی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس جگہ پہ ہونا کون چاہیے تھا آپ یہاں پہ مہار کس کو پڑھنی تھی جو سے آپ کو یہاں کھیلے کس کو پڑھنی تھی آپ کو تو یہ لوگ جو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سوشل پلیٹ فارم پہ ان کو بھی بتا دو کہ کچھ ہسی ٹھٹا کرنے والے یہاں پر ہیں جو کہتے ہیں کہ جو تین کلے کو برداشت نہیں کر سکا وہ کہاں کا پرمیشور جو خود نہیں بچا سکا ہم کو کیا بچائے گا جو خود مر گیا وہ خدا کیسے اب ان کو کون بتا ہے کہ یہاں پہ مرنا تھا تجھے لیکن مرائی ایشو تو کہتا ہے کہ بھجن سیتا اور دعوت کہتا اور پولوس اگر اس کا لیکک ہے تو کہتا ہے کہ بلیدان اور بھیٹ تو نے نہ چاہی اب اس کو پڑو پر میرے لیے ایک دہے تیار کیا تھا تو ایشو جب پیدا ہوئے تھے سب کا فوکس جب ایشو پیدا ہوئے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ بچہ پیدا ہوا ہے جی نہیں جب ایشو بڑے ہو گئے تھے بارہ سال کے تو لڑکا چل رہا ہے جی نہیں جب ایشو تیس سال کے ہو گئے تو کہہ رہا تھا کہ ارے انسان جا رہا ہے لیکن ایک وقتی تھا جس کو کہتے the last prophet اور وہ last prophet کون تھا جان ڈا بیپٹیز اس نے جب ایشو کو دیکھا تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ وہ آرہا ہے ایک ساتھ کوئی بول سکتا ہے کون آرہا ہے یہ پرمیشور کا مہمنا ہے لکھا ہے کہ ان ہونا ہے کہ بیلو اور بکروں کا لہو پاپوں کو دور کرے یہ ان ہونا ہے it is impossible تو ایشو مسیح کیا بن کر آیا کیونکہ یہاں بہت ساری دہیں سیکریفائز ہوتی تھی یہاں بہت ساری باڑی کو جو جانور کی ہوتی تھی ان کو سیکریفائز کیا جاتا تھا جس کے چلتے ہی ایشو نے کہا ٹھیک ہے میں بھی ایک شریر بن کر آوں گا بیچ میں گجرات میں اتر پردیش میں نورت سائیڈ میں یوٹیوب پر فیس بک پر ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کو یعنی ایشو کو پرمیشور کیسے مان سکتے ہیں کہتے ہیں وہ تو خود کہتے ہیں کہ وہ پرمیشور کا بیٹا ہے جی ہاں میں بھی کہتا ہوں کہ وہ پرمیشور کا بیٹا ہے ایک ساتھ پوچھو کیوں کیوں کہ پہلا بیٹا فیل ہو گیا تھا پہلا بیٹا کون تھا آدم تو ییشو کیا بن کر آیا دوسرا بیٹا آدم یعنی کہ سیکنڈ ایڈم اور وہ کیوں کیونکہ جو پہلا ایڈم تھا وہ شریر میں تھا فلش میں تھا تو دوسرا ایڈم انجل کیسے ہو سکتا ہے دوسرا ایڈم گھوٹ کیسے ہو سکتا ہے اگر سیکریفائز دینا ہے بلڈ لینا ہے یا بہانا ہے تو اس کو بھی فلش میں آنا تھا اور اسی وجہ سے وہ پرمیشور کا بیٹا بن کر آیا جبکہ وہ خود ہی پرمیشور ہے کیا بات تیسری بات تیسری بات لکھا ہے پر آتما کے باؤ سے جھلایا گیا تو بھیلا کیا ہے پرمیشور نے معاف کرنا ییشو نے لوگوں کو پرمیشور کے پاس پہنچایا دوسرا اس نے خود کو دے دیا اور پاپیوں پر دوش نہیں لگا چتر یاد ہے کہ نہیں لگا یاد ہے میل ملاب کی سیوہ دی پتر کے دوارہ پتا کا میل کیا لیکن ان کے پاپوں کا دوش ان پر نہیں لگا کیوں کیونکہ ان کا دوش اس نے خود اپنے باڈی پر لے لیا تو تیسرہ کہتا ہے پر آتما کے باؤ سے جھلایا گیا اب شب کو پڑھو لیکن سوال اٹھتا ہے کب جھلایا گیا تیسرے دن تین دن بعد یشو کا بہت دھیان سو سنا ابھی پنچ لین آ رہا ہے یشو کا مرنا ٹھیک ہے ڈینیل بھائی اور مرنا ٹھیک ہے بائبل کے لوگوں مرنا ٹھیک ہے پروفٹس اور اپوستل لیکن یشو کا زندہ ہونا کیا بتاتا ہے یشو کا زندہ ہونا بہت کچھ بتاتا ہے جو کی آپ کے بیچ میں رکھنے جا رہا ہوں تو لکھا ہے کہ کہاں تھا یشو تین دن تک کہاں تھا یشو تین دن تک اور کہاں سے جھلایا گیا تو لکھا ہے کہ انہی تین دنوں میں پہلا بترس اس کا تین کا انیس آ گیا ابھی تک کیا بتا رہا تھا اٹھارہ اب کیا بتا رہا ہوں انیس کیونکہ پرکاشن کہاں سے ملا تھا پہلا بترس اس کا تیسرا دیا ہے وچھا اٹھارہ اور انیس اٹھارہ کا تین بات بتا چکا ہوں ایک پہنچا چکا ہے دوسرا خود کی شریر پہ اس نے دوش لیا میں اس نے بریکٹ میں یشو نے جا کر لکھا ہے کہ کہتی آتماوں کو بھی پرچار کیا جنہوں نے اس بیتے سمیہ میں آگیا نامانا جب پرمیشو نو کے دنوں میں دھیراج دھرکا ٹھہرا رہا اور وہ جہاج بن رہا تھا جس میں بیٹھ کر تھوڑے لوگ ارثات آٹھ پرانی پرانی کے دوارہ بچ گئے یشو کہاں گئے تھے ایک ساتھ ہیڈیس میں ہیڈیس کا ارث کیا ہے آگے بھی بتاؤں گا بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ دیماغ میں آپ کے چل رہا ہوگا ہیڈیس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ جو مری ہوئی آتمایں ہوتے ہیں ان کو دو دیپارٹمنٹ میں رکھا جاتا ہے اور وہ جو دو دیپارٹمنٹ ہے آپ کے بیچ میں رکھوں گا تو ہیڈیس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مری ہوئی آتمایں ان کو خید کیا گیا ہے ایک ہے نگیٹیو وے پہ دوسرا ہے پوزیٹیو وے پہ تو لکھا ہے کہ ییشو نے جا کر اسی میں اسی میں اسی میں مطلب جب وہ مر گئے تھے اسی تیسے دن میں کسی ایک وچن پہ ہم ڈاکٹری نہیں بنا سکتے تو جس کے چلتے سپورٹیو سکرپچر رکھاؤں ایفیسیو چھار کا آٹھ اور دس جو کی بلکل ہو با ہو پولوس کو یہ پرکاشن ملا یہاں تک سب لو ٹھیک ہے آئیے پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ اسی لئے وہ کہتا ہے یہ وہ کون ہے داود داود یہ وہ کون ہے داود رکھوں گا کہتا ہے اس لئے وہ کہتا ہے وہ اونچے پہ چڑھا اونچہ مطلب کیا کروس وہ اونچے پہ چڑھا بندیوں کو باندھ لے گیا منشوں کو دہن دیئے اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے کہ کھیول یہاں کہ وہ پرتوی کی نچھلی جگہوں میں اترا بھی تھا جو اتر گیا یہ وہی ہے جو سارے آکاش کے اوپر چڑھ بھی گیا اور سب کچھ پریبون کرے رکھو کہاں لکھا تھا کس ٹرے کہا تھا یہ سٹیٹمنٹ کو جس کو تیسرا سکرپچر یا تیسرا گوا کیونکہ کوئی بھی بات دو یا تین کے گوا پہ سدھ ہوتی ہے سب لوگ ٹھیک لکھا ہے بھجن سہیتہ 68 کا ٹھارا میں تو اونچے پر چڑھا تو لوگوں کو بندوائی میں باندھ لے گیا تو انہیں منشوں کو ورنہ ہٹی لے منشوں سے بھی بھیٹ لی جس سے یہاں پرمیشور ان میں واس کرے یہاں 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 ان میں واس کرے واس کا ٹرانسلیشن کروں گا اور یہ جو لوگ ہیں نا ہٹی لے اس کو بھی بتاؤں گا کہ یہ لوگوں نے یہاں تک ٹھیک ہے اوکے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا ایشو کو روم کی سرکار نے پکڑ لیا تھا کم سے کم تین سے چار کورٹ میں ان کا فیصلہ چلا اور آخر کار کسی بھی کورٹ نے وہ چاہے ہیرودیس کا ہو وہ چاہے پیلاتوس کا ہو وہ چاہے کیفہ مہیاجک کا ہو یا پھر وہ کیفہ ہنہ کا ہو ہنہ مہیاجک کا ہو کسی نے بھی یہ شکیوں پر الیگیشن صدر نہیں کیا کہ یہ گلٹی ہے یہ گلٹی ہے یہ گلٹی ہے نو نیو کسی نہیں کیا لیکن پبلک کے ڈیمان پر وہاں جو کچھ لوگ تھے انہوں نے نعرے لگائے کہ کروس پہ چڑھاؤ کروس پہ چڑھاؤ کروس پہ چڑھاؤ اور ییشو کو جب کروس پہ چڑھا دیا گیا تھا تو وہاں پہ دو ڈاکو تھے ایک تھے رائٹ اور ایک تھے لیفٹ میں جو لیفٹ والا تھا اس کو شاید چھڑ تھی میں تو مر رہا ہوں اور مجھے تکلیف بہت ہو رہی ہے ترد بہت ہو رہا ہے ایسے میں اس نے کہا کہ آپ کے بارے میں تو ہم سنتے تھے جب میں جھیل میں تھا کہ تُو مسیحہ ہے مسیح ہے اب تاجب کی بات یہ ہے کہ ہم تو مر رہے ہیں اور ہم کو تیرے ساتھ مارا جا رہا ہے اگر تُو وہی پرمیشور ہے جو خود کو کہتا ہے تو خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا لیکن اس رائٹ والے دہنے والے ڈاکو نے کہا نو ہم جو مر رہے ہیں سب کو یاد ہے نا ہم جو مر رہے ہیں اپنی گلتی اپنے پاپ اپنے گناہ کے لئے لیکن یہ وہ نہیں ہے جو تُو سوچ رہا ہے یہ سچا ہے یہ پرمیشور ہے بہت دیانسا سننا اور اس ڈاکو نے ییشور پر وہی وشواس کیا بس اس نے ایک شبد کہا کہ اگر یہی سچ ہے میں یہاں نہیں بچنے کی بات کر رہا ہوں لیکن مجھے وہاں ضرور یاد کرنا تو ییشور نے کیا کہا سنیے کیونکہ اس کا پیچھے کا میں بتا چکا ہوں تو 23 کا 43 میں ییشور کہتا ہے اس نے بریکٹ میں ییشور نے اسے کہا میں تُسے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی اس ہی میں اس ہی میں اس ہی مرتی کے دن میں اس نے کہا ییشور نے کہا آج ہی تُو میرے ساتھ سوارگل لوگ یا یا تھوڑا سا ٹھائی نہ لگے گا آج ہی تُو میرے ساتھ سوارگل لوگ میں ہوگا لیکن آپ کو اکثر یہی سننے کو ملتا ہوگا اور یہاں پہ بھی بہت بار یہی کہا ہوگا کہ ییشور نے اس ڈاکو کو کہا کہ تُو میرے ساتھ سوارگل میں ہوگا جس کو کہتے ہیں انگلیش میں ہیون نو ییشور نے کہا سوارگل اور اس کا اوریجنل میرسکرپٹ ہے یہ والا ییشور نے کہا you will be with me in paradise paradise الگ ہے ہیون الگ ہے سوارگل لوگ الگ ہے جس کو ہم آگے سیکھیں گے proof کیا ہے یہ رہا آپ کا سامنے جس کو کہتے ہیں اوریجنل میرسکرپ جو کہ گرک میں لکھا گیا تھا یہاں تک ٹھیک ہے ڈاکو ییشور کو کہاں ملا ییشور یہاں مرے ڈاکو یہاں مرا جب ڈاکو یہاں مرا تو اس کو نہیں پتا تھا کہاں جاؤں گا بس اس نے وشواس کیا تھا اور اس نے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ یہاں آنکھ کھلی ڈاکو ماف کرنا یہاں ڈاکو کی آنکھ بند ہوئی لیکن ڈاکو کی آنکھ کھلی سیدھے پیرڈائز جہاں ییشور پہلے سے ہی تھا واؤ اور ییشور نے کہا بولا تھا نا کہ میں در کوئی یہاں پہ ملوں گا ڈاکو جیسوس کرائیسٹ ڈاکو اپنی پوری زندگی پاپ میں جیا اپنی پوری زندگی گناہوں میں جیا لیکن لاسٹ کا پانچ منٹ اس نے ییشور پہ وشباس کیا اور ییشور کہتا کہ بیٹا تو یہاں ہوگا اور آپ کو پتا ہے رکو 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 پنچ لائن تو ابھی آئے گا آپ کو پتا ہے جب ڈاکو کی آنکھ وہاں کھلی تو ڈاکو نے اپنے دوسرے ڈاکو کو دوسری جگہ پہ دیکھا بولا اور وہ وہاں کتنا پچھتا رہا ہوگا جو میں بھی رکھوں گا سوچ کے دیکھئے وہ وہاں کتنا پچھتا رہا ہوگا کہ پانچ منٹ کی بات تھی کہ اس کی نکل پڑی اور میری نکل گئی you understand ایسا ہی ہوتا ہے گوسپل سناتے ہیں کوئی سنتا ہے کوئی نہیں سنتا ہے جو سنتا ہے پانچ منٹ کے بعد میں اس کا حادثہ ہوتا ہے اور جب وہ اپنے آپ کو پرمیشور کے پاس میں پاتا ہے کہتا ہے اچھا ہو گیا میں بچ گیا یا چلدی بیٹھیا اور میری بات سنیا آپ نے کبھی مجھے دیکھو آپ نے کبھی لک نام سنا ہے لک لکی لک good luck لک اس سے بہتر لک کیا ہو سکتا ہے آپ کہتے کیا لکی ہے یار اس سے بہتر کیا لکی ہو سکتا ہے بتائی آپ نے کہا کیا لکی ہے یار تیرے کو لوٹری نکل گئی اس سے بڑا لوٹری کیا ہو سکتا ہے بتائی ارے کیا لکی ہے یار تیرے کو چھپا ہوا خوزانہ مل گیا اس سے بہتر لکی کیا ہو سکتا ہے بتائی ہاں وہ بات ہلے گا کہ ہم لک کو نہیں مانتے نہیں تو پتا جلا وچی تر لوگ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے دینیل راج نے لک لک بولا کتے لوگ سمجھ رہے ہیں ڈاکو یہاں پایا گیا جب اس کی آنکھ کھلی کہاں پہ سورک میں تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ آدم سے لے کے ڈاکو تک اس وقت میں لوگ جو مرتے تھے وہ کہاں جاتے تھے سورک لوگ میں پیرڈائز میں تو آدم اور ہوا اس کے دونوں پتر ہم اس کو سورک پیرڈائز میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بعد میں اس نے مافی مانگی ہوگی جس نے قتل کیا ہنو کو یہاں دیکھ سکتے ہیں نو کو یہاں دیکھ سکتے ہیں سورک لوگ میں دیکھ سکتے ہیں اب رہاں کو عیسیٰ کو سورک لوگ میں آپ اس کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ اس وقت میں یہ وہاں ہوں گے یوسف سورک لوگ میں تھے آپ کا موسیس سورک لوگ میں تھے جوشوا اور گیڈین آپ کے سورک لوگ میں تھے سیمیل سیمسن آپ کے سورک لوگ میں تھے اس کے بعد میں کینگ دیویڈ سورک لوگ میں تھے اور آپ کا ڈینیل اور اس کے تین دوست سورک لوگ میں تھے اب یہ ساری چیزیں ایک وقتی اور آ رہا ہے یا تیار کیا تھا یہ سارے کے سارے وہاں تھے تو جب داکو وہاں پہنچا تو آدم سے لے کے جاندہ بیپٹیس تک آخری آدمی جاندہ بیپٹیس تک آخری آدمی وہاں تھا جس کو ہم یا اس کو نہیں لے پائے اگلیس میں ڈالیں گے اس کو کیسا لگ رہا ہے ابھی تک یہ ابھی تک ییشو کے جی اٹھنے تک سوڑ نہیں گئے یہ ابھی تک پیرڈیس میں ماتھی کا سبتہ اس کا ففٹی اور ففٹی ٹو ففٹی فور تک آپ نے کبھی اس کو پڑھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا لکھا ہے میرے ساتھ بنے رہے ہیں لکھا ہے کہ تب ییشو پھر بڑے شبد سے چلا کر ایک ساتھ بل دو بران چھوڑ دیا مطلب وہ مر گئے دہ میں وہ مر گئے جیسے ہی مرے آپ جانا جاتے ہیں وہاں پر کیا ہوا لکھا ہے کہ دیکھو مندر کا پردہ اوپر سے نیچے تک فٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا مندر کا پردہ کو فارنے سے پہلے مندر کا دروازہ بیچ میں آتا ہے اور مندر کا دروازہ اتنا ہیوی تھا کم سے کم دس سے پندرہ لوگ لگتے ہیں اس دروازے کو کھولنے کے لئے دروازہ آٹومیٹلی کھل گیا اور پردہ اوپر سے لے کے نیچے تک فٹ گیا اور یہ سب جمتکار کے روپ نے دیکھا جا رہا تھا وہاں پر آپ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں ییشو سادرن تھا سوچ کے دیکھیں لکھا ہے کہ مندر کا پردہ اوپر سے نیچے تک فٹ کر دو ٹکڑا ہو گیا دھرتی بھول گئی چٹانے تھڑک گئی اب اس کو پڑو اور کبریں کھل گئی اور سوئے ہوئے پویتر لوگوں کی بہت ساری شہو کب جب ییشو مرا تب اور جیسے ہی مرا تو جو سورگ لوگ میں تھے جس کو کہتے پیرڈائیس میں وہاں کے مردے کہتے پویتر لوگ جی اٹھے ان کی لاشیں زندہ ہو گئے چمتکار ہے کم آن سپیک چمتکار ہے جی ہاں چمتکار ہے تاجوب ہے جی ہاں تاجوب ہے یہ پاوکے لوگ کا بیجا سمجھ سکتا ہے جی نہیں سمجھ سکتا ہے لکھا ہے چٹانے تھڑک گئی اور دھرتی ڈول گئی اور کبریں زندہ ہو گئی اور جو لوگ تھے وہ زندہ ہو گئی یہاں تک ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں فس پاٹ جب یشو مرا لیکن شاید کسی نے گھور نہیں کیا کہ ففٹی تھری میں کیا ہوا لکھا ہے ففٹی تھری میں اس کے جی اٹھنے کے بعد تو لکھا ہے کہ جب وہ مرا تو مردے زندہ ہوئے لیکن جب یشو جی اٹھا تو لکھا ہے کہ وہ بریکٹ میں اُلٹے سویں کبروں میں سے نکل کر بھویتر نگروں میں گئے اور بہتوں کو دکھائے دیئے تب تو صوبے دار اور جو اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ یشو کا پہرہ دے رہے تھے بھوڈول ہوا بھوکم پھوا اور جو کچھ ہوا تھا دیکھ کر اتیانت ڈر گئے اور کہا سچ مجھ یہ پرمیشور کا پتر ہے یہ کون سے صوبے دار تھے جو تین دن تک کبر پہ پہرہ دے رہے تھے تو اچانک سے دیکھا کہ بھوکم پھر ہوا تو جب مرا تھا تب بھوکم پھوا جب جھی اٹھائے تب بھوکم پھو رہا ہے تب بھی دھرتی ہلی اب بھی دھرتی ہلی اور جب دھرتی ہلی کا مطلب ہے کہ پہلے بھی مردہ زندہ ہوئے تین دن پہلے اور جب یشو زندہ ہوا تو اپنے ساتھ اور بھی مردوں کو زندہ کر کے لائے ابھی تک کیا پتا تھا کہ جب یشو مرا تب مردے زندہ لیکن آپ جرہ دھیان سے پڑھتے تو پتا چلتا ہے آپ کا میتھیو چپٹر 27 ورس 53 میں نیو انٹرنیشنل ورجن کے ساب سے they came out the tomb from out of the tomb after jesus resurrection یشو کے جیوٹنے کے بعد مردے جیوٹ and went into the holy city and appeared to many people کئیوں کو دکھائی دیے اب بتائیے تو پیرڈائس میں ہو کیا رہا ہے یشو جاتا ہے ڈاکو کو بھی باہر نکالتا ہے ڈاکو سے کہتا تو بھی چھلے گا اور آدم سے لے کے ڈاکو تک جتنے ہیں ان سب کو زندہ کرتا ہے تو لکھا ہے کہ جب مرہ دو لوگ جیوٹھے اور جب وہ خود جیوٹھا تب بھی لوگ جیوٹھے کیا بات ہے کیسا لگ رہا ہے یا یا بس اور جتے ہیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی بتا دوں ایسا ہے ہمارا پرمیشور میں کل رات کو جب سلائٹس کو ہم لوگ تیار کرے تھے تو میں کہہ رہا تھا کیا گھجب کا بھولا کی نہیں بھولا کیا گھجب کا پرمیشور ہے جس کو ہم آرادھنا کرتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں کیا ادبود پرمیشور ہے آپ کو گمنڈ ہونا چاہیے تو فکرو ابھی کیا بھی اپنا ہاتھ لو خود کی پیٹ کو شاباشی دو اور خود کو کہو کیا بات ہے یار میں تو ایسے پرمیشور کو مانتا ہوں نہ تو لکڑی ہے نہ پتھر ہے نہ پلاسٹک ہے نہ چوہا بلی ساپ کتا آپ پتہ نہیں کیا کیا بلکہ سب کو بنانے والا ہے یا جھوٹ سے یا اوکے اب تک کیا پتہ چل رہا ہے کہ تین دن تک تو ییشو اس قبر میں تھا اس کا مطلب ہے اس کی پارتی شریر ڈیڈ بڑی تو یہاں تھی پر آتما پیرڈائز میں تھی جس کو کہتے ہیں ہیڈیز اوکے یہاں تک ٹھیک ہے